بسم اللہ الرحمن الرحیم اوازائی دو ساس لے سکتی ہے ایک ساس تھنڈے طبقے نے مارا اور ایک ساس گرم طبقے نے مارا علامہ کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں تھنڈا ساس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے جس زمانے میں گرم ساس تھنکا تھا تو گرمی پڑتی ہے پرس کر رہا تھا کہ وہ آزاب کا کیا ٹھکانا قرآن کریم کا تکنہو جمالتن سفر اللہ ترمید شررن کا القصر ایک ایک اندھارا اوٹ کی طرح کلما نگید جلودہم بدلناہم جلودہم غیرہالی ادو کلادہ جہن نمیشترہ کا دہاب ہوگا ستر ستر تے چمڑے کی چل رہی ہوں گی آبے نیا بنتا جاتا پیچھے جل رہا ہے پھر نیا بن رہا ہے پھر جل رہا ہے سر سے لے کر پیاروں تکے ستر ستر جگے سے جل رہا ہے ستر ستر جگے نیا بن رہا ہے ایک وقت میں اس بھیانک حالق میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا لاتھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں آواز آئے گی یہ گھاس کھا جس کو کھانے سے اٹڑیاں باہر نکل آئیں گی قرآن کریم ہے لوگ رومیں گے اور سل آمیں گے دکھے کی طرح سے پانسو پانسو سال گزر جائیں گے آواز لگائیں گے وَئِي اَسْتَغِيْسُّوْا یغاتو بمائن کلمہل یشوی الوجو الہی پانی 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 ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھانی گرمہ گرم کھولتا ہوا پانی پلا ہو جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہوت اتنے سوج جائیں گے میرے تیرے نبی کا فرمان ہے ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ نیچے کہوں سے سودھ کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا اوپر کا لب سودھ کر کمر پہ جا پڑے گا اور آواز آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کرتی اس بری حالت میں دیت کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں ماں صلت دن پی سکر کیسے یہاں پہنچنے ہیں کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے کیوں اتنی بڑی مشیبت میں گرفتار ہوئے باگتا بنی اللہ سچا اللہ کا قرآن سچا اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زار سچی کلام سچا خدا کا فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنمی ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے کالو کہنے لگے لَمْ لَكُ مِنَ الْمُسَلِّينَ سب سے پہلا جرم سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا عیب سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے خود اپنی زبانی آپ بول رہے ہیں جہنم میں کالو کہنے لگے لَمْ لَكُ مِنَ الْمُسْلِّينَ ہم نے نمازوں کی پروانہ کی ازان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے ازان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے ازان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوایا کرتا تھا ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواد آتی تھی ادھر ہم ترہ ترہ کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے قولو لَمْ لَكُمِ لَلْمُسْلِينَ ہم لماز نہیں پڑتے تھے اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضری نہیں ہوا کرتے آج کیا حشر ہے کوئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھر دیں شراب پیوگے تو پیسے خرچ ہوں گے دلہ کروگے اس پہ بھی خرچ ہوگا نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر پروا کوئی نہیں عورتیں پرواہ نہیں کرتی مرد پرواہ نہیں کرتے قبر نزدیک ہے برا پرواہ نہیں کرتا جب مر جاتا ہے پھر قبر پھر جا کر آواز لگاتے نمازی نمازی اتر جاؤ قبر میں میت کو اتارنے کے لیے نمازی نمازی قبر میں اتر جاؤ میت کو اتارا اور چودری صاحب سے صاحب خان صاحب ملک صاحب ٹھیک ہے یہ قبر میں اتارنے والے تو نمازی ہیں پر یہ تو بتا جس کی میت قبر میں اتر رہی ہے یہ کتنی پڑا کرتا تھا اگر یہ نہیں پڑتا تھا قبر میں اتارنے والوں نے صاحب کو حج کر رکھے اور اس کو کوئی ہی پیدا نہیں عشقہ نام ہے عمال چلے گا یہ قبر میں اتارنے والوں کا نام ہے عمال چلے گا گناہ تیرا بھگتو میں کیوں اور میں ذمہ داری سے کہتا ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام عمر مبارک میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا کمام زندگی میں سیدنا عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا سیدنا عثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمر ہے بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے نماز کا جنادہ کبھی نہیں پڑھایا سیدنا حسن حسین نے کبھی بھی بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا اللہ ماں سید عبدالقادر زیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ لے بڑا پیری یاری والے پیر نے کبھی بے نماز کا ساری زندگی میں جنادہ نہیں پڑھایا سارے سال گاری نہیں دے ہر وقت دیا کر وہ تیرا جنارہ پڑھنے کو تیار نہیں تمام عمر میں ایک لاکھ چوبیس انتیس ہزار صحابہ اکرام کی جماعت میں سے کبھی کسی نے بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا تمام آئمہ دین میں سے کبھی بے نماز کا جنادہ نہیں پڑھایا بلکہ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا کسی نے بابا فرید الدین شکرگنج رحمت اللہ علیہ کی بڑی تاریف کی ان کی والدہ سن رہی تھی تو فرمانے لگی ٹھیک ہے تم میرے بیٹے کی تاریف کرتے ہو اچھا ہے پر مجھ سے تو پوچھو میں نے دھائی برس دودھ پلایا ہے ایک دل بغیر وضو کی اے دودھ نہیں پلایا تو جہنمی لوگ خود اقلار کرتے ہیں کہتے ہیں قالو لم نرکو مل المسلیم اور گناہ تو بعد میں دیکھے جائیں گے اور باتیں تو بعد میں آئیں گی اور جنتیوں اور ہماری رشتہ داروں اور ہماری برادری کے لوگوں اور میرے خاندان کے آدمیوں تم مزے کر گئے تو نماز کو جا کرتا تھا ہم تیرا مزاگ کیا کرتے تھے خود اقلار کر رہے ہیں اعتراض کر رہے ہیں بڑے بڑے لوگ آج نماز سے غافل اور وہ ہی نہیں کرتے ہیں بڑے بڑے کھاتے پھٹے لوگ نماز نہیں پڑتے اللہ پاک نے فراغت بھی دی ہے نولت بھی دی ہے مال بھی دیا ہے اولاد بھی دی ہے زمین جہداد بھی دی ہے اللہ کے حضور میں سر جھکانے کو پھر بھی تیار نہیں تو ایک مرسمہ حکم آیا تھا دفتروں میں کچھ سفریں بھی کھی تھی کچھ لوگ کے رکھے رہے تھے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بڑھ کی نمازیں پڑھ دی وہ پتہ نہیں سر سے کہاں گئیں وہ لوٹے کہاں گئیں وہ قانون ہی مٹ گیا پتہ نہیں کہاں گئیں اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھیں اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جرنلز جاتا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں کیا فرشتے اللہ میار سکھے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ اپنا عمل اپنی خبر اپنا حشر اپنے کردار تمام چیزیں اپنے ذنہ میں رکھیں بھلا تندیر واضر تم بزرہ اپنا قرآن کرتا ہے کوئی کسی کا ذمہ وار نہیں بڑھے گی جنتی لوگوں نے پوچھا جہانمیوں نے جواب دے دیا تم سے پہلے جرم تم سے پہلے گناہ تم سے پہلی خطا تم سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے آج کل تم آشاء اللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے پیر نہیں پڑھتے دیکھیں جب میں ملا منہ کہ عزر صاحب نماز مدین میں جا کے پڑھتا ہوں بھوٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے پانی یہاں سے ڈکارتا ہے بیوی بچے یہاں پیردہ کر رہی ہے نماز مدین میں جا کے پڑھتا ہے جاہے دیکھو کیا بنایا ہویا اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرمانی کرتا ہے اور میرے تیرے نبی ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخری وقت ہے بیمار ہے کمزور ہے آپ نے نماز کے لئے حکم بھی دیر دیا صدیقی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر بھی دو آدمیوں کا سہارہ لے کر مسجد میں تشریف لائے کہاں بھی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے کئی لوگ اکڑتے ہیں ہم تو بڑے افسر ہیں مسجد میں کیسے آئیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو سائی کائنات کے سردار ہیں جن کے دیدار کو فرشتے درستے رہے ان کی یہ حالت ہے تو بولو کر سیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے وہ جواب کہ میں ملتان کا ڈیسی ہوں کہا کیا بنے گا اس بات پر انہوں نے کہا ماں نبیوں کا کہ میں تو پنجاب کا گبردر اس سے کیا بنتا ہے اللہ کی ذات کے ذاتیں الگ ہیں کریر کا ایک کار بھی الگ ہیں کسی کی بات وہاں نہیں چلتی اور میں پہلی بات آپ کو بتلاوں اگر چل سکتی کہ یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے ہی غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا جتنے بادشاہ ہیں جتنے وزیر ہیں جتنے دولت مند بڑے بڑے امیر قبیر لوگ ہیں یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے خود یہی بیٹھے رہتے ہیں اللہ بھی ہاں نے فرما دیا جس کا ٹیم آئے گا ایک آرس نہیں لینے دھونگا جاتا فرما ایدادہ آجلوہا لا يستاخرون الساتم ولا يستقبیمون ایک ساتھ کی محلت نہیں تو جنتیوں نے سوال کیا ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے یہ بری حالت تو بنی ہوئی ہے تو انہوں نے جواب دے دیا چارکتا کیوں کہنے لگے سر جھکا سر پر نہ لے دوزت کو تو سر جھکا مالک سے ہو لے سرخ روح کچھ نہ کی آمال پر اپنے نظر آخرت کا آئے گا آخر سفر اتنا بھی جیلے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑی بے پرواہی کی خفلت میں گزاری کمام زندگی کو آگ لگاتی ہے دوزخی دوزخ میں بول کر اسے لئے جواب دیتے ہیں دوزخی دوزخ میں یوں ہو بولے تمہام ہم نمازیں نہیں پڑا کرتے تھے اس لئے حالت یہ بن گئی جللتی کہتے ہیں آگ نے سب تن تمہارا کھا لیا بچھوارے ساپوں نے سب سنگوار دیا ہاں حدیث پاک میں آتا ہے